نظم بہت زیادہ پسند ہے مجھے پہلی بارے غزل پڑھ رہی ہوں تو اس فارم کے بارے میں سب سے زیادے جو بات مجھے پسند ہے وہ اس کی بریوٹی ہے یا اس کا کنسائزنیس ہے یعنی ٹیکنیکلی تو ایک غزل میں خیر کئی شیر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ایچ شیر ہیس ٹو لائنز اور مصرہ ٹیکنیکلی ایچ شیر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے کیونکہ بہر اور ان کا قافیہ اور ردیف ایک ہوتے ہیں مگر تھیمیٹیکلی پوئٹ کے پاس یہ پوری لیبرٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر شیر میں ایک نئی بات کہہ سکے اور یہی غزل کے سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے مجھے ایک شیر یاد آتا ہے احتشام خطالوی کا سنیے گا کہ بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کے بیٹھ گیا کاسا is the bowl which you use for begging تو بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کے بیٹھ گیا برسو بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے اب اس شیر کا کنیکشن غزل سے یہ ہے کہ ایک شاعر کو آپ دو لائنز دیتے ہو اور وہ اس دو لائن میں کتنی بڑی بات کہہ دیتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ایک بچہ بھیک مانگنے والے کاسے کو الٹ کر کے بیٹھ گیا اور فقیر کو لگ رہا ہے کہ وہ سلطان ہے تو غزل میں شاید بلکل یہی کرتا ہے اس لئے شاید ایک اچھی غزل کہنا بہت مشکل کام ہے ایک دو لائن کی شیر میں سب کچھ کہنا آج میں جو غزل پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے تمام عمر میں ایک اجنبی کے گھر میں رہا تمام عمر میں ایک اجنبی کے گھر میں رہا سفر نہ کرتے ہوئے بھی سفر میں رہا اب یہ شیر یہ بات کر رہا ہے پویٹری is always a product of disturbed might it is not easy to write in good condition when the state all around you is disturbed the poet wants to create an idealistic world and that is why the poetry comes out اس شیر میں پویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا میں تو ہوں یہ گھر ہے مگر یہ دنیا جو اصل دنیا ہے اور میری idealistic دنیا ہے دونوں کے بیچ میں بہت بڑا contradiction ہے this real world is not like my idealistic world اسی لئے حالانکہ میں قیام میں ہوں حالانکہ میں قیام میں ہوں پھر بھی ایسا لگتا ہے میں کسی سفر کے پڑاؤں میں ہوں اور اس دنیا میں میں بالکل ایک اجنبی کی طرح ہوں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سبھی اس دنیا میں اجنبی کی طرح ہیں it seems everything we belong to everything belongs to us but ultimately nothing belongs to us اسی لئے یہ اجنبی کا میٹافر use کرتے ہیں نیراج آگے بڑھتے ہیں تمام عمر میں ایک اجنبی کی گھر میں رہا سفر نہ کرتے ہوئے بھی سفر میں رہا وہ جسم ہی تھا جو بھٹکا کیا زمانے میں ہردے تو میرا ہمیشہ تیری ڈگر میں رہا physically I might have been present anywhere روزگار ہو دنیا کی باتیں ہوں تکلیفیں ہوں جو بھی ہوں but mentally my heart was always with the beloved وہ جسم ہی تھا جو بھٹکا کیا زمانے میں ہردے تو میرا ہمیشہ تیری ڈگر میں رہا تو ڈھونٹا تھا جسے جا کے برج بابل میں تو ڈھونٹا تھا جسے جا کے برج بابل میں وہ شخص تو کسی میرا کے چشم تر میں رہا تھوڑا complicated شیر ہے مگر میرا سب سے favorite شیر ہے اس غزل کا دو میٹافرز use کرتے ہیں نیراج یہاں پر برج بابل کا اور میرا کی چشم تر کا برج بابل کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے کہ جب لوگوں نے سوچا کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے تو انہوں نے سوچا ہم سب مل کر ایک بہت اونچا ٹاور بناتے ہیں ایک برج بناتے ہیں جو خدا تک پہنچے گا تو برج بابل بنایا ہی اس لے گیا تھا تاکہ وہ خدا تک پہنچے مگر ultimately وہ بن نہیں پایا اور وہ لوگ خدا تک نہیں پہنچ پائے تو وہ سمبل ہے ایک ایسے پیار کا جہاں آشق ماشق کو خاصل کرنا چاہتا ہے دوسری سمبل ہے میرا کی چشم تر میرا سمبل ہے ایک ایسے آشق کا جو محبوب کو خاصل نہیں کرنا چاہتی وہ ہجر کو سیلیبریٹ کرتی ہے وہ ہمیشہ ہجر کو ہی سیلیبریٹ کرتی ہے وہ محبت میں ہے وہ عشق کے سفر میں ہے محبت کا زوال ہی وسال کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے ہم برج بابل میں ڈھونٹے رہے یعنی عشق میں جب ہم آشق کو ماشق کو پانے کی چاہت کرتے ہیں تو وہ عشق نہیں ہے اصل عشق وہ ہے جو میرا کے چشم تر میں ہے یعنی آپ محبت کرتے رہیے حاصل کرنے کی چاہ چھوڑ دیجئے بہت خوبصورت شیر ہے آگے ہے کہ وہ اور ہی تھے جنہیں تھی خبر ستاروں کی وہ اور ہی تھے جنہیں تھی خبر ستاروں کی میرا یہ دیش تو روٹی کی ہی خبر میں رہا اب بیوٹی دیکھئے غزل کی پہلا شیر فلوسفی پر بول دیتے ہیں سیکنڈ شیر محبت پر عشق کی منزل بتا دیتے ہیں اور تیسرے شیر میں دیش کی ایکونمی کنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں مجھے ایک شیر یاد آتا ہے ایک مشہور شاعر ہیں ایوب کموکا ان کا وہ پنجابی شاعر ہیں وہ کہتے ہیں تو کی جانے یار امیرہ تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے تجھے کیا مال ہو روٹی ہی بندے کو کھا جاتی ہے وہی بات وہ کہتے ہیں یہاں پر کہ باقی دیش تو سپیس پروگرام کر رہے ہیں ناسا جا رہے ہیں ہمارا دیش روٹی کی ہی خبر میں رہا he talks about the poverty of our country so look at the diverse theme that he covers in one غزل آخری مصرہ ہے ہزاروں رتن تھے اس جوہری کی جھولی میں ہزاروں رتن تھے اس جوہری کی جھولی میں اسے نہ کچھ بھی ملا جو اگر مگر میں رہا ہزاروں رتن تھے جوہری کی جھولی میں اسے نہ کچھ بھی ملا جو اگر مگر میں رہا اگین محبت کی بات کرتے ہیں عشق کی بات کرتے ہیں there is always a place there is always a time when all logic and reasoning has to stop all questions have to stop and after that what comes faith عقیدت ضروری ہے اس کے بعد اب سوال نہیں کر سکتے اب چاہے وہ عشق حقیقی ہو خدا سے یا عشق مجازی ہو کسی انسان سے ایک وقت کے بعد آپ کو وہ سوال بند کر دینا ہے اور آپ کو وہ عقیدت رکھنا ہے جسے آپ ایمان کہتے ہیں تو عشقی بات کرتے ہیں یہاں پنیرش وہ کہتے کہ ایک جوہری ایک سچے جوہری کو پرک ہوتی ہے کون سچا نگینہ ہے وہ اگر اگر مگر میں رہے گا ارے یہ سچا ہے یہ نہیں سچا ہے تو وہ کبھی بھی پہچان نہیں کر پائے گا اس لئے عقیدت ضروری ہے اور وہ صرف ایک سچے جوہری کے پاس ہی ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کو عشقی منزل ملتی ہے اب یہ تو تھی پوری غزل ایک چیز جو مجھے بہت سٹرائیکنگ لگی اس پوری غزل میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی وارڈ یوز کرتے ہیں ردے اور رتن جو کہ ہندی کے وارڈز ہیں اب آپ دیکھیں اردو کے پردو میں شاعری لکھ رہے ہیں چونکہ ہندی کے شاعر ہیں تو ہندی کے وارڈز بھی لے کیا آ رہے ہیں آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ابن انشاء انشاء جی کے اٹھا کے پوری دیکھ لیچے بہت سارے ہندی کے وارڈز یوز کرتے ہیں پر ڈیفرنس ہے انشاء جی پہلے تو ان کا فوک ٹچ والا وارڈ ہے تو وہ چیز نیرج میں نہیں ہے دوسری چیز باقی شاعر بھی جب اردو کے وارڈز ہندی میں لاتے ہیں تو وہ اس کے فونٹک چینج کر دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے پریت کو ہٹا کر کر دیں گے پیت پریتم کو ہٹا کر کر دیں گے پیتم یہاں ہردے کو ہٹا کر دیں گے ہردے نیرج یہ نہیں کرتے ہیں نیرج ہردے کو ہردے ہی رکھتے ہیں رتن کو رتن نہیں کرتے ہیں اردو میں رتن کر دیتے ہیں اور اس کو ایجز کیسے کرتے ہیں پہلے والے مصرے میں چھوٹے وارڈز ڈال کر تاکہ بہر سیم آئے تو یہ نیرج کی کمال کی بات ہے جو وہ ہندی میں لے کے آئے اور یہ اردو کیلئے کمال کی بات ہے میں ہمیشہ مانتی ہوں کہ وہ جو ایک اولڈ سکول ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے وارڈز نہیں آنے چاہیے وہاں سے وارڈز نہیں نہیں آنے چاہیے انگریزی ہم سب سب سے زیادے بولتے ہیں وہ اس لئے شاید کیونکہ آکسورڈ میں جلی بھی بھی ہے اور سموسہ بھی ہے تو ایک لینگویج جو دوسروں کے لیے ہاں باہ کھول کے کھڑی ہوگی جو ہاتھ کھول کے کھڑی ہوگی وہ لینگویج سب سے زیادے پروسپر کرے گی اور نیرج نے ہندی کے ورڈز لاکر اردو کو اور رچ ہی بنایا ہے اور مالدار ہی بنایا ہے شکریہ